اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم ڈیلی اسلامیک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید جائن ماز جس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں اکثر ان پر خانہ کعبہ کی روزہ پاک کیسے نقش بنا ہوتا ہے یا اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈیزائنگ بیرہ بنی ہوتی ہے تو کیا ان پر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ان پر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا دھیان ہٹنے کا یا نماز سے غافل ہونے کا اندیشہ نہ ہو یعنی خوبصورت جائن ماز ہے اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے اور بندے کا ذہن بندہ نقش و نگار دیکھتا رہے اور ذہن اس طرف رہے اور نماز کی طرف دھیان نہ رہے تو پھر کیا کرے کہ سادہ جائن ماز رکھیں کہ جس سے نماز کی طرف سے دھیان ہٹنے کا اندیشہ نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اون کے کپڑے پر نماز پڑھ رہے تھے جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا اسے لے جاؤ اور جس نے دی ہے توفہ دیا تھا اس کو واپس کر دو اور ان سے اس کے بجائے سادہ چادر مانکہ لاؤ یعنی سادہ جائن ماز مانکہ لاؤ کہ جس کے اوپر نماز پڑھی جائے چادر ہے جو بھی ہے اور ایسے بھی اگر عام استعمال میں اگر کبھی جائن ماز استعمال کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا نقش ہوگا یا روزہ پاک کا نقش ہوگا تو بے عدوی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ اس طرف یعنی سجدے والے جگہ پر بیٹھ جائیں تو احتیاط بھی اس کی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ورنہ پھر وہ نقش بنا ہوتا ہے تو اس کا احترام بھی ضروری ہے تو بہتر ہے کہ سادہ جائن ماز رکھی جائے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیزائننگ نہ بنی ہو لیکن اگر ویسے پھول بغیرہ بنے ہوئے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن ذہن جو ہے وہ بلکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ بندہ وہ ڈیزائننگ کی طرف دیکھتا رہے اور نماز سے غافل ہو جائے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر ذہن بھٹک رہا ہے وہ ڈیزائننگ کو ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ سادہ جائن ماز لے آئیں اور نماز سے غفلت بالکل بھی نہ بڑھیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے لائک اور شئر کرنا مت بولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ